موسیقی جدوجہید کی آج باقیدہ طور پر میڈیکل بورڈ نے رپورٹ جمع کرا دی ہے تو رپورٹ آپ نے بھی دیکھی کیا ہے رپورٹ کے اندر عمر کتنی دعا کی دیکھئے جی رپورٹ کے اندر جو محترم ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے مختلف جو ٹیسٹ کی ہیں اور مختلف ٹیسٹ کی نظر میں جو مختلف ایجز ہیں وہ انہوں نے لکھی اور پھر ان کی نظر میں انہوں نے اپنا ایک جوائنٹ کنکلوشن دیا ہے اور ان کی کنکلوشن کے مطابق بچی پندرہ سے سولہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے اسے زیادہ نہیں اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے قریب ترین پندرہ کے پہلے یہ بچی جس سے بار بار کہلوایا جا رہا تھا کہ میں اٹھارہ کی ہوں اور پہلے جو ایک امپروپر میڈیکل رپورٹ آئی تھی جو اس کو سترہ کی پلیس کر رہی تھی جو اس کے اٹھارہ کے کلیم کو سپورٹ کر رہی تھی اب اس بیان کی بھی نفی ہو گئی ہے اس پہلی میڈیکل رپورٹ کی بھی نفی ہو گئی ہے والدین کا جو پہلے دن سے موقف ہے کہ بچی چودہ سال کی ہے میڈیکل رپورٹ نے آج اس موقف کی تائید کر دی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ آپ کو ایک سے دو سال کی رینج دیتی ہے تو چودہ سال کی بچی پندرہ سال کی رپورٹ نے بتائی جا رہی ہے یہ بہت معقول بات ہے اور چونکہ پندرہ سال کی ہے اور انڈر سکسٹین ہیں تو آپ کے توسط سے میں سندھ پولیس سے بھی مخاطب ہوں اور تمام اس صوبے کی حکومت سے مخاطب ہوں کہ سولہ سال کی بچی کی منٹل سٹیٹ کاؤنٹ نہیں کرتی جب اسے گھر سے ورگلہ کی لے جایا جاتا ہے یا باہر بلائی جاتا ہے وہ کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے سیکشن تین سو اکسٹھ تین سو تیرے سٹھ بہت واضح ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹس ان کے اوپر بہت واضح ہیں سولہ سال کی بچی کا اسے کم عمر کی بچی کا نکاح آپ سندھ میں کریں یا پنجاب میں کریں دونوں صورتوں کے اندر کرائیم ہیں اس میں قوانین بہت واضح ہیں اور سولہ سال سے کم عمر بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی رشتہ آپ قائم کریں گے وہ سویر سیکشل اوفینسز کے اندر آتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ پولس بھی اس بات سے آگاہ ہے جس میڈیکل رپورٹ کا بہانہ کر کے یا جس سٹیٹمنٹ کا بہانہ کر کے بغیر یہ غور کیے ہوئے کہ بچی نے کن حالات میں سٹیٹمنٹ دیا ہے پولس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاتی رہی ہے آج میرے خیال میں سندھ کی تاریخ کے سب سے بڑا جو میڈیکل بورٹ بنا ہے دس ڈاکٹروں کا انہوں نے حتمی رائے دے دیئے کہ بچی پندرہ کے قریب ترین ہے تو اس کے بعد میں توقع کروں گا کہ کل اسی وقت چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے سندھ پولس کی گرفت کے اندر زہیر احمد ہوگا جس کو وہ بار بار ملتے رہے ہیں بار بار بلاتے رہے ہیں تصویریں کھچواتے رہے ہیں آئی او صاحب مسکرہ کے تصویریں کھچواتے رہے ہیں اس نے بیل لینے کی توفیق نہیں کی وہ ایک کڈناپنگ کے کیس میں وانٹڈ ہے مگر اس کو آریس نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان بن گیا ہے آج اس کیس کے بارے میں پولس کے آلہ حکام نے دو ہفتے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کیس ختم ہو چکا ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہے آج میڈیکل رپورٹ آپ کو بتا رہی کہ اس کیس کی کبھی دھنگ سے تفتیش ہی نہیں کی گئی تھی تو ختم آپ نے کیسے کر دیا یہ چارچ شیٹ ہے سندھ پولس کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یہ چارچ شیٹ ہے پرانے آپ کے صاحب کا ایجی جرنل کی خلاف جنہوں نے عدالت نے بولا تھا یہ کڈناپنگ کا کیس ہی بنتا بچی کی سٹیٹمنٹ کو دیکھئے تو اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور ناظرہ ڈاکیومنٹس کی روشنی میں اور اس کے بعد یہ کرنٹلی بچی اللیگل کنفائنمنٹ نے تصور کی جائے گی تو ہماری اب دعا ہے کہ مزید اس سے پہلے کہ ہم عدالتی کروائی کریں جو ہم کل کریں گے چونکہ آج رپورٹ کے میں ٹرو کاپی میں لے گی اس کے ساتھ ہم درخواستے مزید لگائیں گے سندھ پولس آج حرکت کے اندر آ جائے گی ان کو پتا چل جائے گا کورٹ کے اور میڈے کے توسط سے کہ بچی کم عمر ہے پہلے جتنے اس کے بیانتے وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں اور فوری گرفتاری عمل میں لائے گی اور جو والدین دو ڈھائی مہینے سے کرب میں مبتلا ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں ہر در کو کھٹ کھٹایا ہے ہر دہلیس پہ گئے ہیں ان کی آپ دادرسی کریں گے اور ان کی بچی دوبارہ ان کی آگوش میں لٹائیں گے یہ عدالت کا فیصلہ ہے ہمارے لیے تو ماں کی آگوش سے بہتر کوئی شلٹر بچے کے لیے نہیں ہوتا اور معذرت کے ساتھ ہم ذرا شلٹر ہوم کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں اس کیس کے اندر اس موجودہ کیس کے اندر جس شلٹر ہوم کے اندر بچی کو آپ نے بھیجا تھا اس شلٹر ہوم کی وکیل جو ہیں اس چائلڈ میریج کے نکاح خواہ کی وکیل بن کے عدالت میں پیش ہو رہی ہیں ہم کیسے ٹرس کر لیں کہ بچی شلٹر ہوم میں محفوظ رہے گی جب شلٹر ہوم کی وکیل ہی اس کیس کے ملزموں کی پیروی بھی کر رہی ہیں ہم کیسے تصور کر لیں ماں کی آگوز سے بہتر کوئی شلٹر نہیں ہے دھائی مہینے بہت مزاق ہو گیا دھائی مہینے بہت بہت بھاگ دوڑ ہو گئی اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بچی واقعی میں اندر ایج ہے بچی واقعی چودہ سال کے قریب ہے خدا کے واسطے میں عدالتوں سے بھی درخواست کروں گا میں پولیس سے بھی درخواست کروں گا تھوڑا کرم کریں اپنی جورسپورٹنس فلسائیں یہ کم عمر بچیوں کے نکاح کے اوپر جو ہے ماں کی گودے ماں تجاڑیں جو بچی نکاح کے ٹائم پہ ایک ابڈکٹی ہے ایک وکٹم آف کڈناپنگ ہے اس کا سٹیٹس اگر پوچھا جائے نکاح کے ٹائم پہ بیٹا تم کیا ہو تو مغویہ ہو تو مغویہ کے نکاح اغواقاروں سے کب ہونے لگے اور کب جائز قرار دینے لگے یہ ویریڈیٹی آف نکاح بھی ایک سوالیا نشان ہے اس نکاح پہ اٹھارہ سال عمر لکھی گئی ہے اس نکاح کے اوپر جھوٹ لکھا گیا اس کانٹریٹ کے اوپر وہ کن حالات میں ہوا کیسے ہوا اور اب تک بچی کے جتنے بیان ہیں کہ وہ کیسے گئی ہے وہ سب سوالیا نشان ہے اس بچی کو اتنا آپ نے ٹرین کر کے ذہن بنا کے ذہن کشی کی اس بندے نے جس نے اگوا کیا ہے کہ تین بار عدالت میں تین مختلف عدالتوں میں بیان دلوایا کہ میں اٹھارہ کی ہوں آج عدالت ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ پندرہ کے قریب ترین ہے یعنی کہ نادرہ کے ڈاکیمنٹ سچ بول رہے ہیں کہ وہ چودہ کی ہے تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ آپ کان کھول کے آنکھیں کھول کے ہوش سے تمام ادارے اپنا کام لیں گے اور بچی کی حفاظت کو با یقینی بنائیں گے شکریہ